اسلام علیکم ناظرین اور عدالت نے اس فیصلے کے ساتھ ہی زہیر نام نیہ دلہ اور ان کے ساتھ ساتھ باقی سجدے ریپورٹرز اور ان سب لوگوں کے موہ پر بھی تماشا ہے ان کو موہ کی کھانی پڑی جو کہ چائلڈ میریجز کے حق میں تھے آج جب دوازارہ سے عدالت نے سوال کیا دوازارہ نے عدالت کے سوال پر صاف صاف جواب دے دیا کہ دوازارہ اپنے والدین کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہے اور وہ ساتھویں جماعت کی طالبہ ہے اور وہ مزید شیلٹر ہوم میں نہیں رہنا چاہتی دوازارہ کے وکیل کے مطابق دوازارہ نے کوٹ کے سامنے پہلے جتنی بھی پیشیاں کی ہے وہ پریشت میں نظر آئیں لیکن آج کی پیشی میں دوازارہ نے خندہ پیشانی کے ساتھ کلیر کٹ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ عدالت کے سامنے وہ اپنے والدین کے ساتھ ہی جانا چاہتی ہیں ناظرین عدالت نے حکم جاری کر دیا ہے کہ دوازارہ کو ان کے والدین کے ساتھ بیچ دیا جائے اس کی مرضی کے مطابق اور عدالت کے اس فیصلے کے ساتھ ہی چائل میریجز کے حق پر بات کرنے والوں کے موہ پر یہ ایک تماشا ہے جو کہ اس ملک کے قانون کی مضبوطی کو شو کرتا ہے اور عدالت کے اس فیصلے کو ہمیں سرانکوں پر لینا چاہیے اس سے صاحب ظاہر ہے کہ عدالت خود بھی مطمئن نہیں تھی کہ کم عمر بچوں کی پسند کی شادی کے معاملات بہت حراب ہو سکتے ہیں اور اس سے مارشہ بھی حرابی کی طرف جا سکتا ہے اس لئے ملکی عدالت نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس کو ماننا چاہیے ناظرین ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہاں والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے کم عمر بچوں کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھیں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں چھے جنوری آج عدالت کا یہ فیصلہ صرف مہدی کازمی اور دوازارہ کی ہی جیت نہیں بلکہ پورے پاکستانی معاشرے کی بھی جیت ہے ناظرین ساتھ ہی ہماری دعا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایہ دے جو بچوں کو ورغلا کر اور گمرا کر رہے ہیں اور اپنے غلیز قسم کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایسے شر پسند اناثر اور ان کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کی نشاندہ ہی کر کے ان کو بھی نشانہ برد بنانا چاہیے اللہ ان کو ہدایہ دے کہ وہ اپنی دنیا کے سازد اپنی آخرت حراب نہ کریں آج ہم نے دیکھ لیا کہ جیت انصاف کی ہوئی ہے اور عدالت کے اس مضبط فیصلے کے ساتھ دوہزارہ ان کے والدین اور ان تمام ریپورٹرز اور لوگوں اور میڈی اور قانون کی بھی جیت ہے جو کہ ایک معصوم بچی کو ان کے والدین کے ساتھ ملانے کے لیے دن رات جڑے تھے اور یہ تمام کاوش آج ان تمام سستے ریپورٹرز کے موں پر تماشا ہے جو کہ پاکستان کی سوسائیٹی کو یہ غلازت کے دلدل میں دھکیلنا چاہتے تھے اور کم عمر بچوں کو ورغلا رہے تھے ناظرین دوہزارہ کو شلٹر ہوم بجوا دیا گیا ہے جہاں سے ان کے والد مہدی کازمی اس کو وصول کر لیں گے پوری قوم کو مبارک ہو کے ایک پاکستانی بچی کی جانمال عزت محفوظ رہی اور شر پسنہ ناصر اور ان کے حامیوں کو موکی کھانے پڑی دوہزارہ جو کہ اتنا لمبا عرصہ منٹلی ٹراما سے گزری ہیں اور چائلڈ میریجز کی ذات میں رہی ہیں ہماری دعا ہے کہ وہ جلد ہی اپنی نارمل لائف کی روٹین کی طرف واپس آ جائے اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنی پیاری زندگی کو حسی خوشی پھر سے گزاریں آمین ناظرین یہ صرف ایک ہی کیس نہیں ایسے کئی کیسز ہیں جو کہ سالپ ہونے کے لئے منتظر ہیں فیوچر میں ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے سٹے ٹیون اس کے بغیر چاہید یہ پاسیبل نہیں تھا اور ایٹ ڈی اینڈ وہ تمام لوگ جو اپنی دعاوں میں ہاتھ اٹھا کے میرے لئے دعائیں کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا میرے پاس الفاظ تو نہیں ہے مجھے نہیں سمجھا رہی تعلیم و تربیت کے لئے کیا بندبس کریں گے جو میکسیمم پاسیبلیٹی ایک ہوتی ہے میں وہ کروں گا اس کا سکول دوبارہ گترو ہوگا اس کے بعد اس کی جو بھی ویل فیر اس کے لئے ہے وہ کیا جائے گا جج صاحب بڑے آپ سے خوشگوار انداز میں پوچھ رہے تھے آپ کو اس وقت ہزاروں لوگ لائف دیکھ رہے ہیں ان کے لئے کیا کہیں جنہوں نے آپ کے لئے دعائیں کی ہیں جنہوں نے میرے لئے دعائیں کی ہیں جو مجھے میسیج بھی کرتے ہیں بس میں یہ کہوں گے کہ بچوں کا ساتھ دیں ابھی پیچھے مت ہٹیں بچے بہت تکلیف میں ہوتے ہیں اور ہمارے لئے آگے بھی دعا کرتے ہیں کہ بچی خیریہ سے پورا یہ چیزہ ختم ہو جائے بس ملکل بہت شکریہ آپ خوش ہے یہ بھی خوش ہے جی میڈم جب آپ آئیں تھیں پچھلی سواتوں پر کافی زیادہ افسردہ نظر آتی تھی آج بھی آپ کے فرق یہ اس دن بھی چہرے میں آپ کے آنکھوں میں آسو ہوتے تھے آج بھی آنکھوں میں آسو ہیں لیکن آج ہی آنکھ خوشی کے آسو ہمیں لگ رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں آپ سے یہ بولوں گی کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرو میں جتنے نفل میں نے مانے ہیں میں اس سے کروڑ زیادہ اگر ادا کرو اللہ کا تو داکھ داکھ شکر کرے کہ ہماری بچی گھر واپس آ رہی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا اللہ نے ہماری بچی بچا لی ہے اور بس اللہ کا خاص کورم ہے میں یہ بولوں گا اچھا عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ دیسے کہ آپ کو بہت زیادہ ذمہ داری آپ لوگوں کے پر آئید ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کیا اقدامات اٹھانے والے کیا کریں گے اس حوالے سے پہلے بھی ہماری جان تھی ابھی بھی ہماری جان ہے اور اس کے لئے جان حاضر ہے تو جو بھی ہوگا اسے بڑھ کر ہی کریں ٹھیک ہے